اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ یہ ویڈیو ضرور اور لازمی دیکھیں اور اگر آپ ایک مرد ہیں شوہر ہیں تو آپ ان نو باتوں کا اپنی بیوی کو حکم کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں عورتوں کو نو باتوں کا حکم فرمایا ہے جو عورت ان نو باتوں پر عمل کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو ضرور بزرور جنت میں داخل فرمائیں گے نمبر ایک عورتیں ایسے راستے پر نہ چلیں جہاں پر مردوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہو بلکہ ایسے راستوں پر چلیں جہاں پر مردوں کی ریل پیل نہ ہو نمبر دو غیر محرم مردوں سے تنہائی میں نہ ملیں کیونکہ اس وقت تیسرا آدمی شیطان ان دونوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے نمبر تین دیور جیٹ وغیرہ سے بھی تنہائی میں بالکل نہ ملیں اور یہ ایسی چیز ہے جس کو آشکل کی عورتیں اگنور کر دیتی ہیں اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کر دی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور اور جیٹ سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نامحرم سے بچا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نامحرم ہی ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں نمبر چار غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے پرہز کریں اور کلی استناب کریں نمبر پانچ بازار بترین جگہ ہے اس لیے بازاروں میں کسرس سے نہ جائیں بقدر ضرورت جائیں اور ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں بھی ارشاد فرمایا احب البلادی الاللہ مساجدوها وابغض البلادی الاللہ اسواقوها کہ محبوب ترین جگہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے محبوب جگہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری اور بدترین جگہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ بازار ہیں اس لیے بازار کسرس سے نہیں جانا چاہیے بلکہ بقدر ضرورت جائیں اور ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جائیں نمبر چھے خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر سینڈ اور عطر لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں اس لیے کہ کھلم کھلم بے حیائی اور ریانیت اور گناہ کو دعوت دینا ہے نمبر سات دوسری عورتوں سے اپنی سہیلیوں سے اپنی ہمجولیوں سے اپنے شہر کی برائیاں بیان نہ کریں چاہیں آپ کے شہر کے اندر ہزار خامیاں ہوں لیکن آپ اس کی خوبیوں کو گنوائیں نہ کہ اس کی خامیوں کو نمبر آٹھ اپنے شہر کی کبھی بھی نافرمانی نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بدترین نانت فرمائی ہے جو اپنی شہروں کی نافرمانی کرتی ہے نمبر نو شہر کی غیر موجودگی میں شہر کی عدم موجودگی میں شہر کی اولاد کی مال کی اس کی جان کی اس کی ہر چیز کی حفاظت کریں ان تمام نصیحتوں پر عمل کر کے خواتین اسلام جنت میں داخل ہو سکتی ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی بدترین شعلوں سے بدترین آگ سے بچا سکتی ہیں اللہ رب العزت ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے